السلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سینٹرم سلور ففٹی پلس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اگر آپ پچاس ساتھ سے زیادہ کے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے یہ ویڈیو آئیٹیمن آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بڑے بزرگ موجود ہیں تو آپ انہیں یہ ملٹیو آئیٹیمن دے سکتے ہیں بہت سارے لوگ اس ملٹیو آئیٹیمن کو استعمال بھی کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ملٹیو آئیٹیمن جو ہے وہ سینٹرم ہی ہے سو آج ہم بات کریں گے سینٹرم سلور ففٹی پلس کے بارے میں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ملٹیو آئیٹیمنز ہوتے ہیں یہ کسی بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ آپ کو آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس سے آپ کو جو وائٹیمن منللز نہیں مل پاتے یہ ان کی ڈیفیشنسی جو آپ کو نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا پھر کسی بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر آپ کو مختلف میڈیسن کے ساتھ ایک کوئی اچھا سا ملٹیو آئیٹیمن بھی لکھے دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ اس آپ میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایک سے دو مہینے دو سے تین مہینے تک آپ کو ملٹیو آئیٹیمن استعمال کرتے ہیں سو آج ہم بات کریں گے سینٹرم سیلور 50 پلس کے بارے میں میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھاؤں گا تاکہ ہم ایک ایک اوپر بات کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا اگر آپ یہ ملٹیو آئیٹیمن استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ملدگار ثابت ہوگی سو سب سے پہلے آپ کو اپنی آپ کی سکرین پہ لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کے اندر ہے وائٹیمن اے 750 مایکرو گرام کے اندر اس کے اندر وائٹیمن اے ہے بیٹا کرٹین اس کے اندر موجود ہے یہ آپ کے آنکھوں کے ہلتھ کے لیے اچھے رہتی ہے نائٹ بلینڈر سے آپ کو بچاتی ہے ایکنی پیمپل سے آپ کو بچاتا ہے وائٹیمن اے اور اس کے علاوہ وائٹیمن اے آپ کو کینسر سے بھی بچاتا ہے یہ ایمیون سسٹم کو بوشت کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے سیکنڈ پہ آپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا وائٹیمن سی 60 میلی گرام کے اندر اس کے اندر وائٹیمن سی موجود ہے یہ آئرن کے ابزورپشن کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کولیجن کو بناتے ہیں آپ کی سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور ایمیون سسٹم کو بوشت کرتا ہے کوویٹ کا دوران آپ نے بے شمار وائٹیمن سی کا استعمال دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا کیا ہوگا اب اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آ جاتا ہے وائٹیمن ڈ وائٹیمن ڈ کیلشم کی ابزورپشن کے لیے ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی بونز کے ہلت کے لیے ٹیت کے ہلت کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈیلی کی وہ چار سو انٹرنیشنل یونٹ ہوتی ہے تو اگر آپ الیکسڈ وائٹیمن ڈ لینے کا سوچ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس ملٹی وائٹیمن کو استعمال کریں اس سے آپ کو وائٹیمن ڈ بھی مل جائے گا وائٹیمن ڈ کے اوپر میرا ایک ویڈیو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اب بات آتی ہے وائٹیمن ای کی 22.5 میلی گرام اس کے اندر وائٹیمن ای ہے وائٹیمن ای آپ کے سکن کے ہلتھ کے لیے آپ کے آنکھوں کے ہلتھ کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اگر ہم بات کریں وائٹیمن کیے کی وائٹیمن کے 30 میکرو گرام کے اندر اس کے اندر موجود ہے وائٹیمن ڈے وائٹیمن کے سوری آپ کو بلڈ کلوٹنگ کے لیے آپ کی باڈی کے اندر ہونا ضروری ہے اور آپ کی بونز کو جو میٹیبولائز کرتا ہے وہ وائٹیمن کے کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تھائیمن آتا ہے اب یہ بھی جو کمپلیکس گروپ ہے وہ شروع ہو گیا بھی وائٹیمن شروع ہو گئے ہیں سو اب اگر ہم تھائیمن کے بات کریں تو یہ کتنا ہے اس کے اندر 1.5 میلی گرام کے اندر اس کے اندر موجود ہے یہ بھی آپ کی بونز کے اندر کے لیے آپ کے برین کے اندر کے لیے ہارٹ کے اندر کے لیے ضروری ہوتا ہے جتنا بیسیکلی بی وائٹیمن ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جو کاربو آئیڈریٹس ہیں جو آپ فوڈ بغیرہ کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کو توڑنا اور اس کو انرجی میں کنورٹ کرنا اس کے علاوہ اس میں آجاتا ہے رائبو فلائیون 1.7 میلی گرام اس کے اندر موجود ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کام ہے کھانے کو توڑنا کاربو آئیڈریٹس کو توڑنا اور اس کو انرجی میں کنورٹ کرنا آپ کو جو انرجی ملتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ملتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آجاتا ہے نیاسین 20 میلی گرام کے اندر آجاتا ہے یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کا ہائیڈریٹ پریشر ہوتا ہے برین کی ہلتھ کے لیے یا پھر ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی موجود ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آجاتا ہے وائٹیمن بی سکس 3 میلی گرام کے اندر اس کو پیریڈاکسن بھی کہتے ہیں یہ جو وائٹیمن بی سکس ہوتا ہے یہ آپ کو بیسکلی آپ کے موڈ ایلیویٹر ہوتا ہے موڈ کو اچھا رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈپریشن سے آپ کو بچاتا ہے بڑی عمر میں جو لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے فولیک ایسٹ فولیک ایسٹ آ جاتا ہے 400 میگرام کے اندر فولیک ایسٹ جو ہے آپ کو اگر آپ پریگننسی پلین کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیورنگ پریکڈنسی بھی استعمال ہوتا ہے خواتین کو پتا ہوگا اور یہ اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو جو برث ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اس سے بچایا جا سکے اس کے اندر یہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ وائٹیمن بی ٹول اس کے اندر موجود ہے وائٹیمن بی ٹول جو ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے چند دن پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے کووالامین بھی کہتے ہیں انجیکشن کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اوپرال ہلتھ کے لیے وائٹیمن بی ٹول کا ہونا ضروری ہے جتنے بھی لوگوں کے ہاتھ پاؤں سنن ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے ڈائیبیٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے اس کے اندر یہ بھی اچھی مقدار میں موجود ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے بائیوٹین تھرٹی مایکرو گرام کے اندر بائیوٹین آپ کو بتا ہے آپ کی ناخون کے ہلتھ کے لیے آپ کی سکن کے لیے اور سپیشلی بالوں کے لیے استعمال کر جاتا ہے جن لوگوں کے بال ٹوٹتے ہیں یا پھر بال گرنا شروع جاتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ بائیوٹین کی سپلیمنٹ استعمال کریں سو بائیوٹین اس کے اندر اچھی مقدار میں موجود ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے پینٹوٹھنیک ایسٹ پینٹوٹھنیک ایسٹ ٹین میلی گرام کے اندر آ جاتا ہے اس کا موی کام جو ہوتا ہے وہ فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا ہوتا ہے سو اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کیلشیم آ جاتا ہے ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی میلی گرام کے اندر کیلشیم جو ہوتا ہے وہ بھی وائیٹیمنٹ ڈی کو ابزورپ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے سو اس کے اندر کیلشیم بھی اچھے مقدار کے اندر موجود ہے بڑی عمر میں ویسے بھی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اسپیشیلی خواتین ہوتی ہیں آفٹر منپوز ان میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے آڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں آہ آسٹیوپاروسس ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے آپ کو یہ دیا جاتا ہے کیلشیم دیا جاتا ہے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے کیلشیم کی سپلیمنٹ دی جاتے ہیں سو کیلشیم اس کے اندر اچھے مقدار میں موجود ہے سو اس کے علاوہ اس میں ہے فاسفورس اب یہ فاسفورس کتنا ہے فاسفورس اس کے اندر ہے ٹونٹی میلی گرام کے اندر فاسفورس بھی آپ کی بونز کے ہلتھ کے لیے ٹیٹ کے ہلتھ کے لیے زوری ہوتا ہے سو اس کے اندر یہ بھی موجود ہے آئیوڈین ہے ون انڈین ففٹی مایکرو گرام آئیوڈین بیسکلی تھائیرائٹ کے پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو مگنیشیم ہے مگنیشیم آپ کو وہ ڈیپریشن سے بچاتا ہے اس کے اندر یہ بھی موجود ہے مگنیشیم ففٹی میلی گرام کے اندر اس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں اگر تو زنگ کی زنگ جو ہوتا ہے وہ بھی 11 میلی گرام کے اندر موجود ہے زنگ کی جو ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 9 سے 11 میلی گرام ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے وانٹ ہیلنگ کے لیے اور اس کے علاوہ مردوں میں ٹیسٹوسیرون کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ سنس آف ٹیسٹ یا پھر سمیل آپ کو نہیں آتی جو کوویٹ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو سمیل تھی وہ چلی گئی ہے یا ٹیسٹ تھا زبان کا وہ نہیں آرہا تھا آپ کو زکام ہو جاتا ہے اس میں نہیں آتا ہے تو اس کے اندر زنگ بھی اچھی کونٹیٹی کے اندر موجود ہے سو اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیلینیم کی سیلینیم جو ہے آپ کو کینسر سے بچاتا ہے تھائرائٹ کے پیشنٹ کو دے جاتا ہے ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں کتنا ہے اس کے اندر سیلینیم نائنٹین مایکرو گرام اس کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ اس میں کاؤپر ہے میگنیز ہے کرومیم ہے یہ ڈائیبیٹک پیشنٹ کو دیے جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پٹاشن وغیرہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی سو نیچے جو ہے ایک امپورٹن چیز ہے لیوٹن ٹو ہنڈرین فیفٹی مایکرو گرام کے اندر یہ ہے آپ کی آنکھوں کی ہلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے آپ کو اوورال جو ہے آپ کی آنکھوں کی جو ہلتھ ہے اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے لائکوپین ہے ٹھری ہنڈرین مایکرو گرام کے اندر اس کے اندر موجود ہے یہ آپ کی ہارٹ کلز کے لیے اور آپ کو کینسر سے بچاتا ہے سو یہ تھا ایک ڈیٹیل ریویو سینٹرم سلور ففٹی پلس کا اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیوں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک اچھا ملٹی وائٹیمن ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی گھر میں کوئی بڑے بزرگ ہیں آپ ان کو یہ دے سکتے ہیں اس ملٹی وائٹیمن کا فائدہ کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ وائٹیمن ڈی لینے کا سوچ رہے ہیں تو اس کے اندر وائٹیمن ڈی اچھی مقدار میں ہے سو آپ یہ ملٹی وائٹیمن لیں گے تو ساتھ میں آپ کو ڈیفرنٹ اور وائٹیمنز بھی مل اور مندلز بھی مل جائیں گے سو آپ کو الگ سے وائٹیمن ڈی لینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کے علاوہ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے آپ کے اڈیو میں درد ہے مسل ویکنس ہے ہاٹ کی ہلتھ کے لیے اچھا ہے آنکھوں کی ہلتھ کے لیے اچھا ہے بالوں کے لیے اچھا ہے اوہر آل ایک اچھا ملٹی وائٹیمن ہے یا پھر آپ کی کہیں پہ کوئی سرزریہ ہوتی ہے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو دے سکتے ساتھ میں آپ کو ملٹی وائٹیمن لکے دے سکتے ہیں سو آپ کو ہی ملٹی وائٹیمن اور لینے کی بجائے یہ ورا ملٹی وائٹیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ملٹی وائٹیمن کو کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا پھر آپ کو سٹینٹ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے یہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انسولین لے رہے ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ جو کیڈنی فیلیر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈائلیسز پہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی اپنے ڈاکٹر سے کنفرم کرنے کے بعد ہی اس ملٹی وائٹیمن کا استعمال کرنا ہے اور اس ملٹی وائٹیمن کا نقصان کیا ہو سکتا ہے سائیڈ ایفٹ کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو ان وائٹیمن یا مینرل سے کسی سے بھی الرجی ہے تو آپ کو الرجی ہو سکتی ہے سو آپ اس ملٹی وائٹیمن کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک ٹیبلٹ آپ کو ڈیلی لینی ہوتی ہے صبح ناشتے کے بعد دو بڑے گلاس پانی کے ساتھ جب آپ یہ ملٹی وائٹیمن لیتے ہیں یا کوئی بھی ملٹی وائٹیمن لیتے ہیں تو تھوڑی سی ایک پرابلم آتی ہے کہ آپ کے یورین کا کلر تھوڑا چینج آپ کو ہو جاتا ہے تو یہ ایک نارمل ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دو چار دنوں میں ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب بات آ جاتی ہے کتنے عرصے تک استعمال کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں اس کے اندر یا تو ایک سو ٹیبلٹ ہوتی ہیں یا پھر ایک سو بیس ٹیبلٹ ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ زیادہ زیادہ اس کو تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں تین مہینے کے بعد آپ ہفتے میں ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں مینٹیننس کے طور پر ہوپس ہو کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگئے ہو کہ ویڈیو اچھے لگئے تو چیان کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ